ویلکم ایک دوستو کے حالے آپ سب کا میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ جوان کے میکرز اتنے تیز نکلیں گے تیز کا مطلب قائز یہ ہے کہ جوان کے میکرز نے پروموشن میٹیریل سٹارٹ کر دیا ہے پروموشن کس کس طرح سے کرنی ہے کدھر کدھر کرنی ہے کدھر کدھر پوسٹر لگانا ہے کتنے سائز کا پوسٹر ہوگا اس سب پہ کام سٹارٹ ہو چکا ہے ایون کہ ابھی جوان کو تیٹرز کے اندر ریلیس ہونے میں لگ بگ دو مہینے بچے ہوئے ہیں مجھے یہ تو آئیڈیا تھا مطلب کہ جس آئیڈیا تھا کہ جس دن جوان کا ٹیزر آئے گا اس دن سے جوان کے میکرز اس فلم کی پروموشن بھی سٹارٹ کر دیں گے آپ جس یہ پکچر دیکھیں جوان کے کٹس بڑے بڑے پوسٹرز بننا سٹارٹ ہو جو گئے ہیں یہ میں نے آپ کو صرف ایک پکچر دکھائی ہے ایسی بہت سے پکچرز ہیں ابھی گئیز یہ بہت کم جگہ پہ آپ کو نظر آئیں گے مطلب کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ لگ بھی چکے ہیں تھیٹرز کے باہر یا اور بھی جگہ نہیں ابھی صرف یہ بن رہے ہیں مجھے جہاں تک لگتا ہے کہ جیسی ٹیزر آتا جائے گا تو گئیز اس کے بعد ان پوسٹرز کو لگانا بھی سٹارٹ کر دیا جائے گا اب اس کے ساتھ جو انٹرسٹنگ نیوز نکل کر آ رہی ہے گئیز وہ یہ ہے کہ جو پہلی فلم تھی شاروخ خان کی پتھان اس کی پروموشن نہیں ہوئی تھی مطلب کہ آپ سب کو پتا ہے کہ ویسی ہی پروموشن ہو گئی تھی بوئیکوٹ گینگ والوں نے ہی کر دی تھی مطلب کہ ٹیم کہیں نہ کپل شرمہ شو پہ گئی تھی نہ کہیں اور گئی تھی ہاں مووی کی ریلیس کے بعد بلوک بسٹر کے بعد میکرز یور ٹیم گئے تھے لیکن ریلیس سے پہلے نہیں لیکن جوان کی کیس میں گئیز ایسا نہیں ہوگا ساؤت کی جو ٹیریٹری ہے ساؤت کی گئیز کیس میں مووی کی پروموشن ہوگی مجھے جو نیوز ملی ہے اس کے اکورڈنگ نورت کے اندر جوان کی پروموشن کو کم رکھا جائے گا اور ساؤت کے اندر زیادہ رکھا جائے گا نیوز یہ بھی آ رہی ہے کہ جو شاروخ خان ہے انہوں نے ساؤت میں جا کے جو جو ڈائیلوکس میں ہوتا ہے نا کہ آپ میری مووی دیکھنے آئیں یہ وہ جو تھوڑے بہت ہوتا ہے تو انہی کی لینگویج میں بولنا سیکھ رہے ہیں اگر یہ پین انڈیا فلم فیلحال ایسی نیوز ہے کہ یہ پین انڈیا فلم ہے ایک پروپر پین انڈیا فلم ہے لیکن تیزر تک میں پھر بولوں گا آپ لوگ ویٹ کریں تیزر آئے گا تو تیزر کا ہمیں پتا چل جائے گا کہ یہ لوگ تیزر کو کتنی لینگویجز میں ریلیس کرتے ہیں اور اگر انہوں نے تین لینگویجز میں ریلیس کرنا ہوا تو ٹیزر کے اندر بھی لکھا جائے گا ہندی تیزر کے بعد ہی یہ لوگ ساؤت میں پروموشن کریں گے اور ویسے بھی اگر میں آپ کو پرسنلی بتاؤں تو ٹیزر کے بعد ہمیں آئیڈیا ہو جائے گا کہ جوان کتنی لینگویجز میں چلنے والی ہے دیکھئے گئے ہندی کا تو ٹیزر بلوک بسٹر بنے گا ہی بنے گا اس کے بعد گئے اس تیزر کا جو ٹیزر ہوگا جوان کا اس پہ بھی مجھے لگ رہا ہے کہ وہ بھی بلوک بسٹر جانے والا ہے لیکن جو باقی تین لینگویجز ہیں تیلگو ملیالم اینڈ کنڈا ان کے ٹیزر پہ اگر تو ویوز بہت اچھے آ جاتے ہیں پھر تو مجھے لگتا ہے کہ یہ فلم پروپر پین اڈیا لیول پہ ایسا پھارنے والی ہے کہ ہم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے لیکن اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر مجھے لگتا ہے کہ ایٹلی کمہار شارو خان پوری ٹیم جائے گی ساؤت میں اور وہاں پہ پروموشن ضرور کرے گی کیونکہ اس کے علاوہ گائز اور کوئی چارہ نہیں ہے کیونکہ اگر تو میکرز نے اس فلم کو ایک اچھی باکس آبس کولیکشن ایک اچھی اوپننگ دلانی ہے تو اس کے لیے پروموشن بھائی صاحب مست ہے مست ہے مست ہے نو داؤڈ اباؤٹ ایٹ اب گائز نیکس اگر میں بات کروں ٹیزر کی تو میں نے آپ کو لگ بگ دو دن پہلے کیا نیوز دی تھی ایٹھ آف جولائی بیلیو می بیلیو می ایسا لگ رہا ہے کہ وہی ڈیٹ ہے وہی ڈیٹ ہے بہت سے اور بھی سورسز ہیں میرے نہیں اور لوگوں کے ان کو بھی ایٹھ جولائی ہی مل رہا ہے تو کافی چانسز ہیں ٹیم پلان کر رہی ہے کہ ایٹھ آف جولائی کو ٹیزر ہے جوان کا اور مزید کی بات پتہ ہے کیا ہے سالان کا ٹیزر بھی اسی کے آس پاس ہے ایٹھ جولائی تو نہیں ہوگا لیکن سیونتھ ہو سکتا ہے یا نائیتھ ہو سکتا ہے یا ٹینتھ ہو سکتا ہے مطلب تباہی کے دن بیلیو می سٹارٹ ہونے جا رہے ہیں خود سوچئے نا گائز آج آپ کو جوان کا ٹیزر دیکھنے کو ملے گا کل سال آر کا ٹیزر دیکھنے کو ملے گا مطلب دونوں بڑے ٹیزر جن کے لیے ہم نے اتنے لانگ ٹائم سے ویٹ کیا ہے ان کا ٹیزر ساتھ ساتھ تو ایک الگ ہی خائپ ہے اور پھر مطلب ہم ویسے تو یہ چیز ٹارگٹ کرتے ہیں کہ اس فلم کی باکس آویس کلیکشن ورسز اس فلم کی باکس آویس کلیکشن لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ یہ سین ہونے والا ہے سال آر ٹیزر ویوز ورسز جوان ٹیزر ویوز مطلب تباہی اور دونوں فلمیں آم بھی ایک مطلب رہی ہیں تو بھائی صاحب باکس آویس کلیکشن میں بہت مزا آنے والا ہے مطلب جو میں آپ کو ریپورٹس دیتا ہوں وہ بتانے میں مزا ہی ایک الگ لیول پہ ہوگا تو خیر دوستو جوان کی فیلحال نیوز آ رہی ہے بہت ہی لیکن وہ ریومرز ہے میں ان سے بچنا چاہتا ہوں اور آپ کو بھی بچانا چاہتا ہوں جیسے ہی مجھے کوئی اتھنٹک اپ ڈیٹ ملتی ہے میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گا کچھ بھائی لوگ پوچھ رہے تھے کہ او ٹی ٹی اور سیٹلائٹ رائٹس کی ڈیر ہو گئی تو بتاؤ کچھ بھائیوں نے بتائی ہے تو ابھی تک نہیں ہوئی ہے ابھی تک یہ بھی کنفرم نہیں ہے کہ جوان کس او ٹی ٹی پلیٹ فارم پر آ رہا ہے ایمازون پرائیم اینڈ نیٹ فلکس دونوں بھاگ رہے ہیں اب لیٹسی دیکھتے ہیں کس کے پاس جاتا ہے کون زیادہ بیڈنگ کرتا ہے تو ابھی تک ویڈ کریں تھوڑا جیسی کونی زیادہ بتاؤں گا ابھی تک کے لئے اتنا ہی حب سب کو ویڈیو پسند دیں گے پسند کے لئے کو سبسکر کرو ویڈیو کو نیکن شیئر کرو رگلین ویڈیو میں رہے ہیں تھنکس ور وچنگ